السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 463 نماز کے متعلق یہ سبق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک ورتبہ نماز پڑھ رہی تھی نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈاٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی پھر رشاد فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو بلکل سکون سے رکھے یہود کی طرح ہلے نہیں یہ جملہ حدیث میں فرمایا یہود کی طرح ہلے نہیں بدن کے تمام آزا کا نماز میں بلکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جز ہے یہ حدیث ترمزی میں ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے حضرت مجدد الفیسانی نمبر اللہ مرقدہو نے بہت خطوط روانہ کیے اپنے مردین کے نام تو ایک خط کے اندر حضرت نے تحرین فرمایا کہ سجدہ میں ہاتھوں کے انگلیوں کو ملانے کا اور رکو میں انگلیوں کو علاہدہ علاہدہ کرنے کا احتمام بھی ضروری ہے شریعت نے انگلیوں کو ملانے یا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا ہے یعنی ایسی معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے اسی سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کی جگہ نگاہ کا جمعے رکھنا اور رکو کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشو کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے جب ایسے معمولی آداب سے بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں جب اتنے معمولی آداب بھی اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں تو بڑے آداب اور سنتوں کے رعایت تم سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی اس لئے بہت سے حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے اس لئے بہت زیادہ دھیان سے سنیے کہ نماز کو خشو خضو کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگئے اور کوشش بھی کیجئے اس لئے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سے مانگے گے نہیں کوشش نہیں کریں گے تب تب یہ خشو خضو والی نماز ہمیں نصب نہیں ہوگی چلیے آج جو ہے اتنا پڑھ لیجئے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع اندی من عملی دیکھئے تین مرتبہ میں نے یہ پڑھا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے کئی بار یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں آپ بھی تین مرتبہ پڑھئے تو آپ کی بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ایمیجز بنانے والے ان چیزوں کے ایمیجز بھی بنا لیں اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اللہ تعالی ماف کرے ایک نصیت یاد رکھنا ولی بننے کے لئے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں ہے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے جو گناہ ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالی ہمیں نیکیہ کرنے کی توفیق دے اور گناہ چھوڑنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین